بھائی نرمال مہرہ جی جلا پنچائر کے ادیارت مہن جوتی رائے جی ہماری دیدی پردیش منتری بھارتی جنتہ پارٹی ہمہ جوسی جی نگر پنچائر ادیارت منمسا ریمو ادروال جی ادیارت نگر پادی کا پریسید ٹرنکپور بھائی میبین کمار جی اور میلا کمیٹی کے ادیارت اس کا سمیو جن کرنے والے سری کسن تیواری دی سری شریش تیواری دی ہمارے بھون پارٹل دی منچاسین سورچی پور دی بینو دی سوڑنو بھائی ہمارے پارٹک دی اور تیواری دی ایوان یہاں پر اوپر ہمارے پور دی دعوان آٹ سے آئے سبھی ہمارے آئے مرے سبھی پدادی کاری سبھی اپستیت ماتایاں بہن ہیں سبھی میرے نوجوان ساتھیوں سبھی اپستیت پترکار مکرویوم چھائے کار بندو آج بہت ہی سب اوثر ہے کہ مجھے آج پردیش پردیش کے مجھے سیول کے روپ میں پہلی بار مہا پورا گری کے اس سوپرشد آستہ اور سردھا کے میلے پردھاٹن کا اپستیت مدعہ ہے میں سروپردھم آپ سبھی کو تین مہنے تک چلنے والے ماں پورا گری کے اس میلے کے سبھارم کی سب کو میں سبتامنا دیتا ہوں کڑھائے دیتا ہوں میرا سوہا کے آج مجھے اس پاون میلے کا سبھارم کا ماں پورا گری مہیاں کو سیس نمہانے کا سوہ اوشد راپت ہوگا ہے بھائیو مہینوں ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ماں پورا گری کی مہیمہ سے ہم سبھی بھلی بھا کی پرنچپ ہیں اس لئے میں مہیاں پورا گری سے کاتنا کرتا ہوں کہ ہم سب پر اپنی خرپاد رشتی بنائیں اپنا آسر بات نے کہا کہ ہمارا پردیس ہمارا جنبت چمتاوت ماں پورا گری کی سایا میں نرنت آگے بڑے نرنت نئے سپنوں کو پراب کرتا رہے نرنت نئے لکسوں کو پراب کرتا رہے بھائیو بہنوں آپ سب لوگوں جو مجھے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اور سارے مطروں نے اپنے مطر کو ہمیشہ اپنا پیار دیا اور آج اس میلے کے سبھارم محصر پر بھی آپ سب لوگوں نے بڑی سنگیمہ آکر جس اپنا پیچر دیا ہے میں ریمود ہوں آج اس میلے کا گھاٹن در کے مہا پورا گری کا آسنباد لے کر مہا پورا گری مکہ سیور کے روپ میں اپنی یتھا سکتی اپنی سیوائیں دھتا رہا ہوں میں یتھا سکتی اس میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی میرے اندر سامت ہے جتنی میرے اندر چھمتا ہے جتنا میرا بھنی بھنی کام کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ایک پل اور ایک چند اپنے گھاتی کے لئے لگاؤں ابھی گھمات ایسا کرتا ہے بھنیا اور وہ ہمیسا کہتی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یتھا سکتی بھی مہیاں کے سامنے میں یہ ہی کہ سکتا ہوں کہ یتھا سکتی جتنی سیوہ سبھا ہو پائے گی جتنے درشن سبھا ہو آج 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 سنسکرتی جو پتاکہ ہے وہ سمپور و بسو کے اندر جا رہی ہے سمپور و بسو آج ہماری سنسکرتی سے پتیت ہو رہا ہے اور دنیا بھر کے دیش ہماری جو پرانی سنسکرتی ہے اس کے دلسل بھی کر رہے ہیں اور سنسکرتی کو مان بھی رہے ہیں اس کو اپنا بھی رہے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے دھرن میں کبھی بھی سو یعنی عرطہ سوہن کی بات کی ہے جس نے صدا سرو کی بات کی ہے یہ ہماری مسیشتہ ہے کبھی تو ہمارے یہاں آج 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 سرو بھرکو ہمیں پرستشی رہنا چاہیے آج ہمارے دیش کے پردار کتری آگنی مولی جی کہ پورا بشتو سانسکرتی راست بات کی جو بھاونا بھارت کے اندر پرہ جائے جو بھاونا بشتو کہیں نہ کہیں ان بھاونا کو انگی کار کر رہا ہے اور اسی کرم میں ہم نے ہر مل بھائیو ہر رہی ہے ہماری چار دہاں میں اپنا اپنا ہمارا سے پرارم ہو رہی ہے اور بھاگوان کہ جیستہ ہی اور بھرچتے ہیں ہم مانontر کے مندروں کو بھیسکت کرنے کے ساتھ ہی ہم ماناث خند کے مندروں کو بھی سکت کرنے کا ہمیں ہم آکے بڑھ رہے ہیں جس کے انترکر جہاں ہمارے گولچو مندر ہیں گولچو سیپیٹ ہے پاٹال گھومنے سور ہے چوٹ بھامری ہے دی بھی جھلا ہے کہنسی گھام ہے گورتنات مندر ہے بابا گورتنات کی پسید ہے دلہ دیش کدھا ماں پوڑا کری کا مندر صحیح انہی کو مندر یعنی کہ ساٹھ سی بھی جیدہ مندر ہوگا ہے اس مانسکر اندر سرکلا کے انترکت ہم نے نسکر کرنے کا لکھ چلیا ہے ان کا سوندری کرنے کا سرکل دیا ہے ہمارے لئے یہاں ہی گرب کا مشہ ہے کہ راج پت کا نام ہماری پردھان نسی موڈی تھی کے دلستوں میں اس برس کرتب پہ پت کیا گیا تھا اور کرتب پت پت جو پہلی پریڈ آئے گئی اس بار کی کرتب تلکیوس کی پریڈ اس کرتب پہ پڑ کی پریڈ میں ہمارے اٹھا گھنڈ کی مانس کھنڈ کی جو جھاکی تھی اس مانس کھنڈ کی جھاکی کو اس کرتب پت پہ پہیریں کھنڈ کی پریڈ پار پانکیس کی پہلی پہیس سالوں میں پہلی بار کسی جھاکی کو اس کرتب پہ پت پہلا اٹھا گھنڈ کی جھاکی ہمارا پریاس ہے کہ ہم اکراغن کے پوراڑک دھانمی کسپلوں کو بشوشتر پر پہچان جرانے کے ساتھ ساتھ پکاس کے ایسے نئے نئے آیا مستابق کریں جس سے اکراغن کا ہاں پورے دیش دنیا میں ہوگی ہم اکراغن کو سربوستر کارجے بنانے کے لئے پکاس نہیں سنکل کے ساتھ آگے پڑھ رہے ہیں مجھے پورا بشواس ہے کہ اس کاریے میں ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سہیوگ اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کی طرح ملتا رہے گا ہم یہاں ہی پریاث کر رہے ہیں کہ جو ہمارا جنپت چنپاوت ہے یہ جنپت چنپاوت آنے والے سامنے میں آدھر سے چنپاوت ہے اور اس آدھر سے چنپاوت کی جو تیم ہے اسی تیم کے آدھار پر آدھر سے چنپاوت کی اور ہم آگے پڑھ رہے ہیں بھائی جو مہینوں نے کچھ کاریاں یہاں پر ہوئے ہیں جن کے بارے میں اگر میں بستان سے جانگا تو بڑا لبا ہو جائے گا کچھ بکچے بکچے کاری جو یہاں پر ابھی ہم لوگ نے پریاث کیا ہے جس کے بارے میں ابھی یہاں سے قسمت کیواری دنے کی بولا ماں پڑھ رہی مندر ملہ سے پیجہ کے ہونڈا کے تحت جلپنیاں گذہرے سے پڑھ رہی مندر تک سین کروڑ کی جانگا